اسلام پانچ چیزوں پر قیم کیا گیا اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رویت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پانچ چیزوں پر قیم کیا گیا سب سے پہلے تو اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ وہ جو راوی ہیں وہ کون ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کے لخت جگر ہیں بیٹے ہیں اور یہ زہورِ نبوت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے اور تہتر ہجری میں شہادت ان کی ہوئی ہے اور چوراسی سال کی عمر انہوں نے پائی ہے فقی اور بہت ساری روایات ان سے لی جاتی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی لہٰذا یہ پانچ چیزیں آپ یاد رکھیں اگر یہ پانچ چیزیں ہماری بنیادی طور پر صحیح نہیں ہیں تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہماری قمزور ہے نمبر ایک توحید شہادت گوائی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں جب توحید نہیں ہے ہمارے اندر تو ہمارے اندر کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑتا وہ چاہے زکاة کیوں نہیں دیتا وہ حاج کیوں نہیں کرتا وہ چاہے نمازیں کیوں نہیں پڑتا اگر کلمہ طعبہ اس کے اندر نہیں ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب کے ساتھ اس نے ایمان وہ نہیں لایا تو اس کا ساری عبادات اسی کام نہیں آئیں گے نمبر دو پر ہے نماز نماز دین کا ستون بھی ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یہ بنیاد ہے اسلام کی جو نماز کافر اور مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے اگر ہم نماز نہیں پڑتے ہمیں کچھ خیال کرنا چاہئے کہ ہمارا اور کافر کا فرق ہی نماز کا ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑتے سارے کام کافر کریں گے لیکن نماز نہیں پڑیں گے لہٰذا نمبر تین پر جو چیز آتی ہے وہ ہے زکاة زکاة ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم دی جاتی ہے حالانکہ زکاة مال کو پاک کرتی ہے صاف کرتی ہے میل جو ہے اس کو ختم کرتی ہے بڑی بیماریوں کا علاج بھی زکاة ہے جو شخص زکاة دیتے ہیں بیمار بہت کم ہوتے ہیں لہٰذا اپنے مال سے زکاة دینا یہ فرض بھی ہے اور اسلام کی بنیاد بھی ہے اور نمبر چار پہ آتا ہے حج حج کرنا اگر اللہ توفیق دے استعات دے مال اگر تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اگر مال آ گیا ہے اتنا مال کہ آپ سابع نصاب ہو گئے ہیں حج کا پیسے آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر حج کے لیے آپ پر جانا وہ فرض ہے ضروری ہے اور اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ نے بنیاد جو اسلام کی ہے اس کو آپ نے کمزور رکھا ہوا ہے اور آخر میں جو چیز آتی ہے وہ رمضان ہے رمضان کے روزے ہیں رمضان کے روزے رکھنا یہ سارے مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض ہیں تو اس کے اندر جو چیز مین آپ کو بتانی ہے وہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ نماز جو ہے وہ ہجرت سے پہلے جب مراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس وقت یہ نماز ہم پہ فرض ہوئی اب باقی چیزیں جو ہیں مثلا زکاة اور روزہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ دو ہجری کو ہم سب پہ جو ہے وہ فرض ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو دو ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ چیزیں فرض ہوئی زکاة اور روزہ اور باقی چیز رہ گی حج نو ہجری کو حج ہم سب پہ جو ہے وہ فرض ہوئی تو لہٰذا باقی چیزیں